موسیقی اسلام علیکم ایبیرون کیا حال چالیں آپ سب کی امید ہے آپ رو بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اور روزے بہت اچھے جا رہے ہیں آپ سب کی بھی اچھے جا رہے ہوں گے آج 28 روزے ہو گئے ماشاءاللہ اور بہت اچھے گزریں اب تو دو ہی رمضان رہے گئے ہیں مطلب دو ہی روزے رہے گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اچھے گزر جائیں گے پھر تو اید اور چاند رات کا انشاءاللہ آپ کے پاس ولوگ آئے گا میں نے کافی دن سے ولوگ نہیں بنایا تھا اس لیے کہ رمضان میں تو روٹین ٹف ہو جاتا ہے تو یہ سارے کام مینج نہیں ہو پاتے کہ آپ ویڈیو بھی بنائیں پھر آپ اس کو ایڈیٹنگ اور یہ سارے کام کافی بڑے ہوتے ہیں تو اسی لیے میں نے نہیں کیا تھا مگر میں چھوٹے چھوٹے کلپس وغیرہ جو بھی ہے میں وہ شوٹ کر رہی تھی تو پھر میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ہی دفعہ میں سارے آرد سارا پروٹ کر دوں گی میں نے سوچا آج تو میں کری دوں پھر اس کے بعد مجھے چاند رات اور ایڈ کے ولوگ بنانی ہوں گے تو اسی لیے میں نے آج اس ولوگ کو اپلوڈ کیا ہے اور سہری کا ٹائم تھا میں اپنے لیے سہری بنا رہی تھی اور ہمیشہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ناشتہ اور سہری بہت اچھا کروں تو اسی لیے آج میں نے سہری کچھ ڈیفرنٹ کی تھی انڈے والا سینڈوچ بنایا تھا جیسے ہم انڈے والا برگر کھاتے ہیں تو میں نے انڈے والا سینڈوچ بنا لیا تھا اور بس میرا پراتھا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو ویسے تو میں نے ماشاءاللہ سے پھوڑے رمضان پراتھی کھائیں بس یہ ایک ہی دفعہ میں نے یہ سینڈوچ بنایا تھا مگر میں نے بہت اچھا اور بہت دل سے بنایا تھا سوچ کے بنایا تھا کہ میں بہت اچھا سینڈوچ بناوں گی اچھے لگتے ہیں نینے آئیڈیاز ناشتے میں سہری میں تو بس میں نے تین پیس لیے تھے اور اس پہ میں نے مسترڈ پیسٹ لگا دیا تھا اس لیے کہ مجھے ان میں کافی چیزیں رکھنی تھی انڈا بھی رکھنا تھا اور سلائس چیز بھی رکھنی تھی تو انڈا میں نے فرائی کر کے رکھ دیا تھا اور یہ سلائس چیز میں نے نکال کے رکھ لی تھی ملٹ ہو گئی تو وہ اسی طرح مجھے رکھنی پڑی تو بس ایک ہی ہاں سے بنا رہی تھی تو میں نے جلدے دی سینڈوچ ریڈی کر لیا تھا اور میری سہری ہو گئی تھی پہ یہ دوپہر کا ٹائم تھا میرے پاس ماش کی ڈالگیں بڑے جو ہیں بلکل انڈ ہو چکے تھے تو میں نے سوچا لاؤ میں یہ بھی بنا کر رکھ دوں یہ میں نے راسی دال کو میں نے دھگو دیا تھا یہ تقریباً چھ سے سات آٹھ گھنٹے دال میری بلکہ زیادہ ہی بھیگ گئے تقریباً دس گھنٹے کو بھیگی تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بڑے وغیرہ بنا کر رکھ دوں بہر آسانی رہتی ہے بس آپ اس کو فریزر سے نکالیں اور یوز کر لیں تو بس میں ایسی بناتی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے فرائی پیم میں بناتے ہیں تو آپ کے گول گول اور فلیٹ بلکل بنتے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں اور یہ ماشکی اور مونکی دال کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں مطلب گول گول موٹے موٹے اچھے لگتے ہیں فلیٹ فلیٹ اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے یہ سارے بڑے میں ریڈی ہو چکے تھے اور دوپہر میں پھر میری فرینڈ آگئی تھی عائشہ جو سامنے رہتی ہے تو وہ میری لئے گفت لے کر آئی تھی عید کا اور یہ اس کی بیٹی ساتھی تھی وہ کہہ رہی تھی میں ہی کھولوں گی تو بڑا اچھا سا میری لئے پلیٹر لے کر آئی تھی اس کو پتہ ہے کہ مجھے کروکری کا بہت شوق ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ کوئی اگر مجھے کروکری گفت کرتا ہے تو مجھے کروکری زیادہ اچھی لگتی ہے اس لیے کہ شاپنگ اور کپڑے تو میں ویسی خود بھی بہت شوق سے بناتی ہوں مگر مجھے کروکری کا جو گفت ہوتا ہے وہ سب سے اچھا لگتا ہے تو بڑا اچھا سا پلیٹر تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بڑی اچھی مٹھائی آپ ایٹ کے دن رکھ سکتے ہیں بڑی اچھی اس میں سیٹ ہو جائے گی تو بس میں اس کا تینکیو عدا کر رہی تھی اور وہ بہت اچھا گفت لے کر رہی تھی تینکیو آئیشہ بس پھر اس کے بعد دپہر میں میں نے سوچا کہ میں تو چکن اور آلو کی بالز بنا کے رکھوں مطلب چکن میٹ بالز بنا کے رکھوں میں نے اس میں تھوڑے سے آلو ایٹ کی ہیں اور زیادہ چکن ہے آدھا کیرو بانلس چکن ہے اور دو آلو تھے بس اس لیے کہ مجھے زیادہ آلو کو میں نے اس لیے ڈال دیا تھوڑے ٹیسٹ اچھا آ جائے گا تو آلو بوائل ہو گئے تھے چکنیں بوائل ہو گئی تھے اور اس کے سارے مسالے ہیں وائٹ پیپر ہے اور چلی فلیکس ہیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے اور زیرہ پاودر ہے اس میں اور اس میں بلیک پیپر بھی میں نے ڈالا ہے سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں گی جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا اور میں نے اس میں چکن پاودر بھی ایڈ کیا ہے اور یہ وائٹ پیپر ہے یہ بھی میں نے بنا کے رکھ دی تھی اور آسانی ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں اگر آپ بنا کے رکھ دیں تو ہمارے روزے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو یہ سب چھوٹے چھوٹے کام بس میں نے کر لیے تھے تو بس میں جیسے جیسے جو جو میں کرتی جا رہی تھی وہ میں اس کو شوٹ کرتی جا رہی تھی تو آلو کام تھے اور چکن زیادہ تھی تو بہت ہی اچھے اس کے رنگ اس کے میٹ بالز بنے بہت ہی بہت ہی مزیتار بنے الحمدللہ تو یہ سب ہو گئے تھا اور پھر میں نے آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اس کے سارے بالز کنا کے رکھ دیئے تھے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی بنے تھے اور یہ میں نے جمعیا تھا دہی آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چھوٹی زی مٹی کی ہنڈیا ہے اور اسے میں نے تھوڑا سا دہی جمعیا اس لیے کہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسا جمتا ہے تو دہی بہت اچھا جم گیا تھا میں نے اسی کو اپنے چنہ چارٹ میں یوز کیا تھا شام میں افتاری کے لیے ٹھیلے والی زبردست والی چنہ چارٹ اور اس میں میں نے ڈالے ہیں چنے اور آلو ڈالتی ہیں اور یہ چھوٹی والی بھوندی ہے یہ بہترین ہوتی ہے آپ کو ضرور یوز کیا گئے چنہ چارٹ میں یہ بلکو بھوندیاں جو بڑی والی ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ ٹیسٹ تو بلکو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ چھوٹی بھوندی ایسی لگتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے گھر میں فرائی کر کے اس میں ڈالی ہے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اسی چنہ چارٹ بنی ہے اور پھر میں نے اس میں وہی دہی ڈال دیا تھا میرا بہت اچھا گھر کا دہی جمع تھا تو پھر میں نے اسی کے آج چارٹ بنائی تھی تو اس طرح سے بہت مزیدار سی چارٹ بن کے تیار تھی اور مجھے تو ویسی بھی اس طرح کی چٹ پٹی ہے اور اس طرح کی چارٹ بہت اچھی لگتی ہے پھر میں نے اس میں چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا پیاز اوپر سے اور ڈال دیا تھا میں نے چنہ چارٹ بنا کے رکھ دی تھی پھر اس کے بعد باری تھی فرائنگ کی میں نے چارٹ سمو سے نکال لی تھی کیمے کے اور یہ جو بنائی تھی چکن بالز یہ نکال لی تھی تو اس طرح سے یہ میری افتاریہ کا ٹائم جو تھا اور میں یہ ساری چیزیں بنا رہی تھی اور آپ نے دیکھ سکتے ہیں چکن بالز کتنی مزیدار اور کتنی زبردست بنی ہیں کئی سے ٹوٹی بھی نہیں ہیں میں نے ان کو انڈا بریڈ کرمز میں کر کے مطلب اچھی طرح سے مکس کر کے تو یہ بالز بنائی تھی اور ما شاء اللہ تھی خوبصورت لگ رہی تھی فرائنگ ہونے کے بعد بھی ما شاء اللہ سے بہت اچھی لگ رہی تھی اور یہ سمو سے تھے کیمے کے جو میں نے بنا کے رکھ لیے تھے اس لئے میری ہزبنڈ کو کیمے کے سمو سے ہی پسند ہے وہ تو کھاتے نہیں ہیں چکن وغیرہ تو پھر میں ان کے لئے لازمی قیمے کے سمو سے بنا کے رکھتی ہوں تو یہ ہماری جو ہے ٹیبل بالکل ریڈی تھی اور سمو سے میٹ بال اور پھر آخر میں میں نے پکوڑے بھی فرائی کر لیے تھے یہ میرے جو میں نے پکوڑے بنائے ہیں بنگو بھی کے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اور ہری مرش کے پکوڑے بھی میں نے تل لیے تھے تو اس طرح الحمدللہ یہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ سیٹ ہو گئی تھی اب تاری کے لیے تو الحمدللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا ویلوگ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اور ٹیک کیئر میرے چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈز میں اللہ حافظ